موسیقی آئیے آپ کے حوالے مقرر آپ کے جناب حضرت مولانا عطا اللہ صاحب خاصا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شعور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شعور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شعور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا هادي له ونشهد انفسنا ونشهد انفسنا وسندنا وحتى محمد ومن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبرک وبرک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد راق قرم وجهك بالسماء فلنوان لینک قبلتا ترضاها وقال اللہ تبارک وطعالا لقد اتان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة وقال نبي صلى الله عليه وسلم انتبت الينا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بوجهه بشق الكمر او كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله علانا عليه العظم وصدق رسوله النبي الكريم ونحوالا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعبد لله رب العالمين برادران اخترم محبت سمجھائیں سلام اس پر کے جو خون کو پیاسوں کو خوبائے دیتا تھا سلام اس پر کے جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا میرے مہترم مزرگو ایک اور شاید میں قلب اٹھایا چند شیئر تک کرمایا اس میں سے میں آتے ایک شیئر سناتا ہوں لکھتے ہیں رسول حاشق خطق الانبیاء آئے حسینوں میں حسین ایسے آئے کہ محمود خدا میرے مہترم مزرگو یہ جلسہ سینل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ جلسے کی جانیت بہت زیادہ ہے ان کا نام جلسہ ہے اس لائے معاشق ہے میرے مہترم مزرگو میں مجمع سے مخاطب ہوں مجمع ہماری باتوں کو بہر سنے اور اس مجمع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب آئے تو آپ اخبار جو جہاں ہے جس طرح ہے جس عالم ہے آپ وہی پر سہن جائے سخصہ تاری صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے یہ آپ کا جلسہ سنے کا مطلب ہوگا میرے مہترم ہمارے دائیں اور باتوں کو چہل قدمی کر رہے ہیں میں آپ سے مہتبانہ اعتماز کر رہا ہوں کہ آپ کو جہاں جگہ ملے جس حال میں ملے جیسے بھی ملے آپ وہی پر اپنا تشریف رکھیں اور آپ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاہیے انناتوں کو جو ہم آپ کے ساتھ سے بیان کریں گے آپ انہیں ضرور سنیں میرے بہترم ہمارے دائیں گے میں نے قرآن مقدس کی دعائیں کے مبارکہ دی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دنیا والوں کے لئے نبولا اور آئیے کلم بنایا اور میں نے آپ کو دنیا والوں کے لئے مقشوش دار بنایا اور میں نے آپ کو دنیا والوں کے لئے ایک سعادہ چاہ بنایا اور میں نے آپ کو دنیا والوں کے لئے ایک مقشوش دار بنایا اور میں نے یہ کہا ہماری صیرت ایسی صیرت ہے جو آدمی جس حال میں رہے مثال کے طور پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت عورت کے لیے لیے ہے مرد کے لیے لیے ہے بچوں کے لیے لیے ہیں بورا اوڑا لیے لیے ہیں ہر ایک انسانوں کے لیے ہے آدمی قلب اٹھاتا ہے اٹھتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صیرت نہار کو دکھایا بہار کہہ رہا ہے وہ عدود جتم وہ ایپھون ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ محمد مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں کیا آپ محمد مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں کہ آپ محمد مصطفیٰ سے عزیز کرتے ہیں ایک صحابی سے موشتے ہیں وہ صحابی فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادتانوں تک آئے آپ اسے سنو تو آپ صحابی فرمایا ہے میں وہی برپیٹھ گیا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد کا مطلب میرے محترم بزرگو اس لئے آپ سے بھی وادمہ کا اعتماد ہے کہ آپ بھی اس جلسے پہ بہت آسانی سنیں اور آرام سے سنیں اور آپ اپنی اسلام کی گھر سے سنیں میرے مہتر ہوتا سروس ہو میرا ٹائم دور ہو اختصر ہے اور میں بہت کبھی سفر سے آیا ہوں میں آپ آرام سے چند منٹ کے حاضر ہوں آپ احباب میری باتوں کو سنیں میں آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی آم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ترقل پراتے ہیں اور وہ رویتے ہیں میں نے آم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ایور کو دیکھا پھر میں نے صورت اور چاند کو دیکھا پھر میں نے آپ میں ایک باتوں کو غور کیا کیا میرے پیارے نبی خمصورت ہے کیا یہ چاند خمصورت ہے کیا میرے پیارے نبی کا چہرہ خمصورت ہے کیا یہ چاند صدار خمصورت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوبصورت ہے اے چاند صورت سدانہ تمہارے اندر جروشتان ہے خوبصورت ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفل میرے مہتاں بزرگو آم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو نقل کرتے ہیں امام زرگانی رحمہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں اور ان کے قول کو امام کرتے ہیں اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لَمْ يَدْهُرْهِ لَيْنَا سُونَتَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَحُسُوسُ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم لِعَلَّهُ لَوْا عَرَا إِلَيَّا رَسُولَ اللَّ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سے ویال کرتے ہیں آگے برماتے ہیں لَمَا عَتَوَتْ إِلَيَّا آَيُونَا ہماری آخ میں اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ محمد و مستثاث اللہ علیہ وسلم کی ساری صیرت اور صورت کو دے گئے میں نے ماتاً بسردوں اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارا جلسہ اصلاح معاشرہ ہے یہ ہمارا جلسہ اصلاح معاشرہ ہے یہ ہمارا جلسہ ہم سے مخادر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے محمدیا کے لوگوں میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بخواہ ہو آپ سے کہہ رہا ہو اس دنیا کی ساری سادش میری سلسل کو چھوٹو کی وجہ سے ہے میری سلسل کو قصور کرنے کی وجہ سے ہے میری سلسل کو قامل کرنے کی وجہ سے ہے میری سلسل کو چھوٹو کی وجہ سے ہے یہ اس لئے تمہارے حالات سلگیل ہے آپ حالات دیکھئے دنیا کو دیکھئے جائزہ دیجئے وہ عقل وستقال راتے ہیں یہ ساری کی سمسن کو چھوڑ رہی وجہ ہے اگر ہاں آر صلی اللہ علیہ وسلم کی سمسن کو بندلے لگے رہے چھوڑ رہے نہیں آج ہجبر یہ حالات کبھی نہیں آتا رہا سکور اچھائے میرے مہتر ہوں یہ حالات کیوں آئے ہیں کہاں آئے ہیں کس طرح آئے ہیں آر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمس سکور ہا وعزوہ لیہا ہماری سمسن سے دعات سے سکر ہو مذہبوزی سے سکر ہو اور ہماری سمسن کیا ہے سمسن رسول اللہ وکتاب اللہ ہماری سمسن کتاب اللہ اور سمسن رسول اللہ ہے میرے مہترہ مزرگاں آج ہجے گئے ہیں ہماری سمسن شانی میں نہیں ہے ہماری سمسن سے ہمزر میں نہیں ہے ہماری سمسن ہمارے جسم میں رہی ہے اس میں اللہ بناتا ہے لقد کانا لکو بھی بھی رسول مناہی عصب صلح صلح اے تبیہ کے انسانوں ہماری سلسل تمہارے لئے آئی دیو مناہے وہ عبت مستفا کو تمہارے لئے معاینہ بنا کر بھیجا ہے اپنا چہرہ دے دو آزمت دو اور اپنے آپ کو آزمت دو اور دیکھو ہمارا چہرہ سلسل کے مطابق ہے یا نہیں ہے ہماری زندگی سلسل کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہ ساری چیز کو جوان دو کریں گے تب ہماری زندگی سلسل کے مطابق میرے محترم مزرگوں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد مستفا آپ اپنے چہرے پہ سلسل کے سلسل دارماء اتھا رہے ہیں یہ آپ کی محمودید ہی نشلشل ہے اس لئے شاہر سلسل اتھایا گیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جنیا کے لئے آئیل ہے نمورہ ہے سیرت ہے سورت ہے آپ کی زندگی پہنے پھنڈالیں گے ساری زندگی سورت اور سیرت ہمارے لئے رہبرین ہے ہمارے لئے ہدایت ہے جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں ہمارے آمان کے کرتود ہیں ہمارے کے کرتود ہیں میرے محترم بزرگوں میں نے گجشتہ جو مجھول مرمان کیا اس میں میں مطلب رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ شادی میں کس طرح ہے آج ہج میں سے ہر ایک آدمی شادی کو رواج منایا شادی کو سنت سے ہٹایا نکاح کو سنت سے ہٹایا ساری چیز کو سنت مشتہ دیا میں آپ سے آج ایک بات رہا جائے کے طور پر تیرا چاہتا ہوں آپ میری بات کو یاد نہ دے گا اللہ ہمارا دعا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس لئے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد ہمارے لئے مخاطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ہم سے پوچھا جائے گا اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے جب شادی کو ریواج بنایا جوان لڑک میں دون کر بڑا رہی ہے آج آدھے نکاح کو ریواج بنایا رسل سنایا ساری سنت کو جب میں نے چھوٹا کہہ رہا ہے دیکھئے آپ پھینکے پھینکے دوب رہی ہے گجرات میں دوب رہی ہے احمد آبان میں دوب رہی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیا آپ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہترم مزرگوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہمارا فرض بندہ ہے اتنہ ہی دوسرے مسلمان بھائی اور بہنوں بھائی بھائی بندہ ہے اس لئے آپ اپنے بھی صدھار کریں آپ خود خود بھی بھی کئی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے آپ اور معاشر صلی اللہ کریں آپ اپنے سجل شروع کریں گے تب جاتا یہ معاملہ آسان ہوگا یہ معاملہ سہل ہوگا یہ زندگی آسان ہوگا یہ سارے معاملہ سہل ہو جائیں گے تب جاتا ہماری آسانہ پیدا ہوگی اللہ تعالی ہم تمام کو کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق قطع فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو سنت شریعت اصلاح العاشرہ تمام چیزوں کی سازداری کرنے کی توفیق قطع فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں قرآن کی عظمت سنت کی عظمت کو پیدا فرمائے و آخر دعوان و آن الحمدللہ رب العالمین و ما توفیق اطلاق ماشا اللہ اللہ سامین نبی آپ کے درمیان نوجوان مقرر جناب حضرت مولانا عطا اللہ صاحب قاسمی سلامت برکاتہم العالیہ